ایک ویکتی نے ایک نیا مگان کھریدا اس میں ایک فلو کا بگیچہ بھی تھا اس کے پڑوس کا گھر پرانا تھا اور اس میں کئی لوگ بھی رہتے تھے کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ پڑوس کے گھر سے کسی نے ایک بائلٹی بھر کودہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈال دیا ہے شام کو اس ویکتی نے ایک بائلٹی لی اس میں اپنے بگیجے کے تاجہ فل رکھے اور پھر پڑوسی کے دروازے کی گھنٹی بجائی اس گھر کے لوگوں نے جب جھانک کر دیکھا تو بیچین ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ان سے صبح کی گھٹنا کے لیے لڑنے آیا ہوگا اتا وہ پہلے سے ہی تیار ہو گئے اور برا بھلا سوچنے لگے مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا انہوں نے دیکھا رسیل تاجہ فلو کی بھری پالٹی کے ساتھ چہرے پر مسکان لیے نیا پڑوسی سامنے کھڑا تھا اب سب حیران پریشان تھے اس میں اندر آنے کی عزازت مانگ گستے ہی کہا جو میرے پاس تھا وہ میں آپ کے لیے لا سکا دوستو یہ سچ بھی ہے اس جیون میں جس کے پاس جو ہے وہی تو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے سوچئے کہ آپ کے پاس دوسروں کے لیے کیا ہے داگ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلے نیکی تیری کہیں پر دھلے نہ دھلے مانگ لے گلتیوں کی معافی خدا سے کیا پتا یہ آنکھ کل کھلے نہ کھلے پیار بانٹو پیار ملے گا خوشی بانٹو خوشی ملے گی نہ چادر بڑی کیجئے نہ خواہش دفن کیجئے چار دن کی زندگی ہے بس چین سے پسر کیجئے نہ پریشان کسی کو کیجئے نہ حیران کسی کو کیجئے کوئی لا گلت بھی بولے بس مسکرا کر چھوڑ دیجئے نہ رٹھا کسی سے کیجئے نہ جھوٹا وعدہ کسی سے کیجئے کچھ فرصت کے پل نکالیے کبھی خود سے بھی ملا کیجئے چار دن ہے زندگی ہنسی خوشی میں کاٹ لے مت کسی کا دل دکھا درد سب کے بھاٹ لے کچھ نہیں ہے ساتھ جانا ایک نیکی کے سوا کر بھلا ہوگا بھلا گانٹ میں یہ باندھ لے